دیکھو عمران کے گھر سورہ کوثر اترا اور میں بہت عدب سے ہاتھ جوڑ کے عالم بعمل اس وقت کے پرفتن زمانے میں شیعت کی ڈھال بنے ہوئے جناب علامہ شہریار عبدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور جشن سے خطاب فرمائیں علامہ صاحب کی صحت و سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ اللہ اللہ ذی هو الول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ طیبین طاہرین المعسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارباہنا وارباہ العالمین لتراب مقدمه الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ قَضَائِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوْقِهِمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَحُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرْ صَلَوَىٰ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں روزِ اخدِ مولا امیر المؤمنین اصد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امہ بهی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور بِزْعَتِ رَسُولِ اللَّهِ رَحَانَةُ الرَّسُولِ طیبہ، طاہرہ، رازیہ، مرزیہ، زاکیہ، امہ ابیہا کے اخد پر مبارک بات پیش کرتے ہیں خداون تبارک باتالہ، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام عوصیہ، تمام مومنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر اور خداون تبارک باتالہ، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام عوصیہ اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد آج کا دن اس ذات کی اس ذات سے منصوب ہے بلکہ ان ذوات سے منصوب ہے کہ جن کے ذریعے سے نسلِ قوسر آگے بڑی قرآنِ مجید کا سب سے مختصر سورہ یعنی سورہِ قوسر اور وہ سورہ کے جو درحقیقت ایک جانب اشرف الانبیاء کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں نوازا خیرِ کثیر سے تو دوسری جانب ان کے دشمنوں کی ابتری کی بشارت دی جا رہی ہے تو دیکھا جائے تو اس میں دو آئندہ کی خبریں ہیں اور اسی طرح سے رسول کی ذریعیت کا ذکر ہے اور ان کے مخالفوں کی ابتریت کا ذکر ہے اب قوسر کے کیا مانا ہے تو اختصار کے ساتھ تو تیزی کے ساتھ توجہ دلائیں کہ اس سورہ میں اگر مراد ہے تو وہ اشرف الانبیاء کی ذات کے لیے جو خیرِ کثیر ہے وہ مراد ہے اب یہ خیرِ کثیر وہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد اشرف الانبیاء پر سے ابتریت کی تحمت ختم ہو گئی اب یہ جو ابتریت کی تحمت ختم ہوئی تو وہ اس عنوان سے ختم نہیں ہوئی کہ اے میرے حبیب لوگ تمہیں بے اولادہ کہتے ہیں تو ہم تمہیں جنت میں نہر دیں گے یا حوض دیں گے قوسر ہے اس کا انکار نہیں ہے اس قوسر کا خدا ون تبارک وطالعہ ساقی قوسر کے ذریعے سے ہمیں جہاں میں قوسر ادا فرمائے اس کا انکار نہیں ہے لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس آئے شریفہ اس آئے کریمہ اس آئے مجیدہ میں قوسر کون تو اتنی بات واضح ہے کہ وہ ذات ہے جس کے ذریعے سے ابتریت کی تحمت کو اللہ سبحانہ وطالعہ نے اشرف الانبیاء سے دور فرمایا اور تحمت کیا تھی کہ آپ کی تو نسلف چلے گی نہیں اور یہیں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی ذریعہ آیا جناب سیدہ ہی سے چلی یا کسی اور سے بھی چلی اب اگر کسی اور سے چلی تو اس کا مطلب ہے کچھ اور اولادے میں تھی تو بیٹوں کے بارے میں تو اجمع ہے کہ بیٹوں سے تو نسل نہیں چلی اب موضوع آتا ہے بیٹیوں کا تو بیٹیوں کے بارے میں بعض ذکرہ جب روایات میں ہے بنات تو بنات سے کیا مراد ہے تو جو علماء نے تحقیق فرمائی کہ بنات سے مراد جو ہے وہ دو طرح کی بیٹیاں ہیں ایک وہ جو فیزیکل ہوں اور ایک وہ جو کفالت میں ہوں اور کہا جاتا ہے انہیں بھی عربی میں بنات سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بیٹیاں موجود تھی تو پھر لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ نسل نہیں چلے گی ان کے تو تھے بچے بھی اب اگر بیٹے کی ولادت ہوتی یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے علاوہ اگر کسی بیٹے کی ولادت ہوتی تو پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ پہلے بیٹیوں کی نسل تھی اب تر جو آپ کو کہہ رہے تھے اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹے سے نسل نہیں لیکن اب جو معاملہ ہے وہ زیادہ گڑھ بڑھ ہو گیا وہ کیسے ہو گیا کہ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ بیٹیاں تھی اور بیٹیوں کے بچے بھی تھے اور تحمت یہ لگا رہے تھے وہ لوگ اور عذیت دے رہے تھے کہ ان کی نسل چلنے کی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اصولہ نہ بیٹا دینا چاہیے تھا کیونکہ بیٹیاں تو پہلے بھی تھیں فرض کیا ہے تو اب بھی اگر بیٹی دے دی تو پھر تو تحمت اپنی جگہ باقی دے تو یہاں صرف دو صورت میں یا بیٹے کی ولادت ہوتی تو تحمت ختم ہوتی تو بیٹا تو نہیں ہوا یا بیٹی کی ولادت ہوئی تو تحمت ایز ایڈ ایز واقی ہے اب تیسری صورت نکالنے پڑے گی وہ یہ کہ وہ جو بیٹیاں تھیں یا تو وہ اپنی نہیں تھی یا ان کی نسل جو ہے وہ نسل رسول اللہ نہیں تھی تو اب اگر حقیقی بیٹیاں بھی ان کو مان لیا جائے یہ سب فرض سے بات ہو رہی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ذریعے سے چلی اچھا اہل سنت میں بھی جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں تو وہ ملاتے ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے امام حسن امام حسین ہی سے ملاتے ہیں تو یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے تو یہاں پر جو بھی فرض کریں تو آخر میں دیکھتے ہیں کہ مشکل ہو جاتی ہے سوائے ایک صورت کے کہ ہمیں ماننا پڑے گا جناب سیدہ ہی ان کی واحد بیٹی تھی اور انہی کی نسل سے نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلی اب یہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو بعض دفعہ فرض کر کے میدان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے مثال کے طور پر وہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ جی بیٹیاں جو ہیں وہ تو اور بھی تھی چار تھی لہذا جب ہماری گفتگو ہوتی ہے کبھی بھی کسی سے ہم کہتے ہیں کہ چار تھی تو کیا کر لوگا ہم تمہیں اور کھلا ہاتھ چھوڑتے ہیں چالس کر لو چار سو کر لو لیکن سوال ہم یہ کریں گے کیا جو احترام اور جو فضیلت اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ کی بیان کی ہے کسی اور کی کی ہے اب یہاں پر پھر ایک ڈسکشن ہوگا کہ یا ماذا اللہ ماذا اللہ مانا جائے کہ اشرف الانبیاء نے ماذا اللہ کیا ان کے ساتھ عضل و انصاف نہیں کیا تو یہاں پر غلط ہو جائے گا اور مان لیتے ہیں چار نہیں چالس تھی ہم کہتے ہیں چالس نہیں چار سو تھی چار سو نہیں چار ہزار تھی چار ہزار نہیں چالس ہزار تھی جناب سیدہ کی فضیلت پر کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادہ ہو جائے گا کیونکہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ باقیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اشرف الانبیاء نے وہ فضیلت نہیں دی یا تو ماذا اللہ انہوں نے عدل نہیں کیا یہ محال ہے پس عدل کیا تو پھر صحیح ہے چار ہوں یا چالس ہوں یا چار سو ہوں یا چار ہزار ہوں جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی کی نگاہ میں بے حکم خدا بند بارک و تعالیٰ جناب سیدہ کا ہے وہ کسی کا یہی بالکل بات بات دفع کی جاتی ہے جناب حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرہومہ مرہومہ تو خیر نہیں ایک بزرگ خاتون تھی کراچی میں تھی اور ایک بہت بڑی سیاسی فیملی کی تھی تھی عراق سے کافی عرصے سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کو تول عمرتہ فرمائے صحت آفیت کے ساتھ اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے تو ان کی کسی ایک پڑوسن سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو رسول کی فلانی زوجہ کا زیادہ ذکر کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ خاتون کی اچھائی کیا ہو سکتی ہے تو کچھ تو انہوں نے بیان کی کچھ میں اضافے کے ساتھ کر دیتا ہوں اگر اچھائی کا میار ہے خاندان تو جناب حضرت ختیجہ اور اشرف الانبیاء کا خاندان ایک تھا یہ چار نسلوں پہلے ایک تھے یہ ایک خاندان ہے اگر میار ہے ایمان تو جناب حضرت ختیجہ پہلے ایمان لائیں البتہ ایمان لانے سے مراد یہ ذہن میں رکھیں یہاں اشرف الانبیاء نے فرمایا اعلان کیا بے حکم خدا بن تبارک پہ تعالیٰ کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اعلان کروں کہ میں اللہ کا نبی ہوں وہاں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تصدیخ کرتے ہیں ایمان لانے کے یہ معنی تھے جب مولا علی کے لیے بھی کہا جاتا ہے تو یہ معنی ہے ایمان لانے والے دو طرح کے تھے ایک وہ تھے جو مشرک تھے ایک وہ تھے جو پہلے سے با ایمان اور دین حنیف پہ تھے تو جناب حضرت ابو طالب جناب حضرت عبد المطلب اور ان کے آبا و اشداد اور اسی طرح سے جناب حضرت ختیجہ اور اسی طرح سے مولا امیر المومنی میں سب دین حنیف پہ تھے ان کے ایمان لانے کے معنی یہ تھے کہ ہم دین حنیف پہ ہیں آج تک حضرت ابراہیم کی شریعت کو فالو کرتے تھے آج آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اعلان رسالت فرمایا صحیح ہم نے مان لیا یہ ایمان لانا تھا کچھ وہ تھے کہ جو مشرک تھے البتہ کچھ وہ تھے کہ جو مشرک تھے اور مشرک رہے اور انہیں کہا جاتا ہے منافق اور یہ جو منافق ہیں وہ ان مشرکوں اور کفار سے زیادہ خطرناک تھے اور رسول و آل رسول کے لئے جو پرابلم کیریٹ کیے خصوصا اہل بیت کے لئے اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد وہ انہی منافقوں نہیں کہ جن کے بارے میں سورة توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر سو اور ایک سو ایک میں فرمایا وَمِمْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ کہ جان لوگ کہ مدینے میں اردگرد جو بادیا نشین ہیں ان میں منافق ہیں وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَ النِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں اب اگر پہلی بیوی ہونا میار ہے تو جناب ختیجہ اور اگر مالدار ہونا میار ہے تو جناب ختیجہ اور اگر شوہر پر مال لٹانا میار ہے تو جناب ختیجہ اور اگر بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی نہ کرنا فضیلت ہے تو جناب ختیجہ اگر اولاد ہے تو جناب ختیجہ اور جب اولاد کی بات ہو تو پوری سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے اور نتیجہ ہے وہ جناب ختیجہ کوثر بغیر جناب ختیجہ کے نہیں ہے یہ کوثر کی تفسیر جو ممکن ہوئی کہ جو توحمد اشرف الانبیاء سے ہٹی کہ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اگر حسن و جمال میار ہو تو جناب حضرت ختیجہ وہ ملیقت الارب کے نام سے اور ارب کی اس زمانے میں ان خواتین میں سے تھی جنہیں حسن کا چرچہ تھا ان کی عمر یا پچیس تھی یا اٹھائیس تھی اور بعض اخوال کے نزلیق چالیس کوشش کی جاتی ہے چالیس بن وہ زیادہ تاکہ جو ہے وہ کسی کو کمسن بنا دیا جائے اور وہ کمسن ہی گلے پڑ گئی سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد تو جناب سیدہ کوسر اور یہ عقد جو ہے اب یہ کوسر کا سلسلہ آگے بڑھا رہا اگر یہ عقد نہ ہوتا اور مولا امیر المومنین نہ ہوتے تو جناب سیدہ کوف نہیں تھا تو یہ عقد نہ ہوتا اور یہ سلسلہ کوسر رک جاتا یہ سلسلہ کوسر جو ہے یہ آگے بڑھا ہے اسی عقد کے ذریعے سے کہ جس کی آج تاریخ ہے امام زمان علیہ السلام کا بھی جو وجود ہے وہ اسی عقد کے نتیجے میں تمام انبیاء تمام انبیاء کا کہ دور میں جو کام نہ ہو سکا وہ جس امام کے دور میں ہوگا وہ نتیجہ اسی عقد کا ہے یعنی امام زمان علیہ السلام کی حکومت اب جناب سیدہ کے عقد میں ہمارے لیے جو درس ہیں جو نشانی ہیں ان کے جانبی توجہ رہی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جب رشتے آتے تھے جناب سیدہ کے تو اشرف الانبیاء کو بڑا ناگاوار گزرتا تھا اب وہ ناگاوار گزرنا تو فدریسی بات ہے کہ ظاہر ہے کوئی آدمی اگر بے توکا آدمی بے توکی بات کرے تو ناگاوار تو گزردہ ہے اب کیونکہ رواج تھا اور رواج ہے آ رہا ہے آنے دو لیکن اگر یہ نہ آتے تو شاید لوگ کہتے کہ بھئی یہ تو رشتہ داروں میں ہوتی تھی ورنہ تو ہماری بھی ہو جاتی تو بہت سارے رشتوں کا جب انکار ہوا تو یہ خود پتا چل گیا کہ اشرف الانبیاء کی ان دختر کی زوجیت کے اہل نہیں ہیں لوگ اب یہ خود ایک سوال ہے بھئی ماں نے لیا اور بیٹیوں کی شادی ہوئی ہوگی اگر وہ بیٹیاں تھیں فرض فرض کے اوپر چل رہی ہے دنیا تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ کے اہل تو نہیں تھے اگر ان کی افضلیت ہے بے شک چار ہزار بیٹیاں ہوں کوئی ہمیں اثر نہیں پڑتا یہ فرض کی بات ہو رہی ہے جبکہ نہیں تھی جب بھی رشتہ آتا تھا جو اشرف الانبیاء فرماتے تھے کہ اس کا جو اخت کا حکم ہے جو سلسلہ ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اب یہ کون فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اب ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ وطالعہ کی جانب سے اشرف الانبیاء پر وعی نازل ہوئی اور پیغام آیا اور پیغام یہی تھا کہ میں نے تمہاری بیٹی فاطمہ کا عقد کر دیا ہے علی ابن ابی طالب سے ملے آلہ میں اب تم یہ عقد کر دو اس زمین میں اب جب یہ حکم آیا تو اللہ سبحانہ وطالعہ نے عقد فرمایا مولا امیر المومین و جناب سیدہ اور بعض اگر بیان ہوا کہ مولا امیر المومین آئے اور آنے کے بعد کچھ کہہ نہ سکے اور اشرف الانبیاء نے کہا کیا تم فاطمہ کے خطبے کے لئے آئے اور خطبت و نکاح سے مراد وطی کے پیغام کے لئے تو مولا امیر المومین خاموش رہے انہوں نے فرمایا میرے اللہ کا یہی حکم ہے میرے اللہ کا یہی حکم ہے اور ایک شخص کے بارے میں عبد الرحمان بن عوف کے بارے میں تو روایات بڑی سخت ہیں کہ اشرف الانبیاء بہت ناراض ہوئے کیونکہ ان موصوب نے کہا کہ میں سو اونٹ کے جن پر لدھا وہ ہوگا مصر کا بہترین کپڑا اور ایک ہزار دینار جو ہے دھونگا تو اس پہ اشرف الانبیاء ناراض ہوئے اور مضمت کی کہ کیا تم نے مجھے دنیا دار سمجھا ہے کہ فاطمہ کا اخت جو ہے نا اس میار پہ نہیں ہو سکتا اور اگر اس کے بعد کسی اور مالدار سے ہو جاتا نا تو لگتا کہ اشرف الانبیاء کی نگاہ میں کوئی مال کی حیثیت ہے لیکن اب جو اہم ترین چیز ہے اس میں جو ہمارے لئے پیغام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عقد کر دیا لیکن زمین پر جب یہ عقد ہونا ہے تو وہ شریعت کے مطابق ہونا ہے اور وہ کیا حکم ہے کہ اشرف الانبیاء ہونے کے باوجود خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے باوجود وہ اپنی صحابزادی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد سوال کرتے ہیں کیا تم راضی ہو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے اب ہونا تو یہی ہے وہ کہ ایسے ہی تھا لیکن زمین پر جب کام ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا مولا امیر المؤمنین کے کے ساتھ عقد کے بارے میں اشرف الانبیاء نے گفتگو فرمائی اور سوال کیا یہ ہمارے لئے اہم ترین پیغام ہے کہ ماں باپ جو ہیں مالک نہیں ہیں ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو جا کے پوچھیں ان سے اور دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اشرف الانبیاء نے حقائق بتا پس ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو حقائق بتانے چاہیے یہ جو بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہیں خیر بعض دفعہ تو ہو جاتے ہیں کچھ بھی آپ کر لیں لیکن بعض دفعہ ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے ماں باپ کی غلطی کیوں ہوتی ہے کہ انہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے اگینس جانا ہے انہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اولاد جو بھی کر رہی ہے وہ ہمارے ہم سے پوچھ کے کرے اور خصوصاً شادی میں اپنی مرضی نہ چڑھا ہے لیکن اشرف الانبیاء نے کیا کیا کہ جا کے بتایا کہ علی سے تمہارے تمہارے لئے رشتہ آیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے کوئی علی جیسا نہیں ہے لیکن مال نہیں ہے حقائق بتائے اور پھر ظاہر ہے کہ یہ پہلے بھی بتا چکے تھے بعد نہیں بتا چکے تھے کہ جو علی کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے اور پھر یہ بھی پتا تھا کہ اگر مال بنانا چاہیں تو مٹی کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن سکتا ہے دنیا بھی نہیں ہے چیز پھر یہ بھی پتا تھا کہ مولا عمیر المومین یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مولا عمیر المومین کوئیں کھوتے تھے اور بعض دفعہ روایات میں یہ ہے کہ پانی نکلا ہے اور مولا نے آواز لگائی ہے کہ مجھے اوپر کھیچو اور مولا عمیر المومین کو کھیچا جا رہا ہے مولا عمیر المومین خدوا بھی سکتے تھے لیکن بعض دفعہ خود کھوتے تھے کیونکہ ظاہر ہے خدوانے کا الگ سواب ہے خود کھوتنے کا الگ سواب ہے اور جیسے ہی کہا کہ مجھے باہر نکالو اور اسی وقت آواز لگائی کہ اس کو فوراں وقف نہ مالک تو کہہ لیے اپنے ابی طالب نے اسے وقف کر دیا بعض اگر روایتوں میں بیان ہوا کہ اپنے ابباس نے سوال کیا کہ اب باہر آ کے کر لیتے انہوں نے کہا کہ نہیں جتنی جلدی اللہ کی راہ میں وقف ہو جائے اتنا بہتر ہے انہوں نے باہر آنے کا بھی انتظار نہیں کیا تو ایسا نہیں تھا کہ مولا عمیر المومین کے پاس مال نہیں تھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ بالکل نہیں تھا مال ہوتا تھا لیکن مدینہ کے حالات ایسے تھے کہ جس میں بھی تھوڑا سا دین ایمان ہو وہ مال رکھ نہیں پاتا تھا کہ جنگیں چل رہی ہیں فقر ہے فاقہ ہے لوگ قتل ہو گئے ہیں یتیم ہیں بیوائیں ہیں پس مولا عمیر المومین کے پاس جو آتا تھا وہ سب کا سب چلا جاتا تھا جو آتا تھا فدق کا مال وہ بھی چلا جاتا تھا جو کوئے کھوتتے تھے وہ بھی چلا جاتا تھا اب اگر مولا عمیر المومین کے پاس وہاں خزانہ آ جاتا پھر ان کا یہی حال رہتا یاد رکھتے وہ بھی دے جاتے تھے مدینہ سے نکل کے اور باہر والوں کو چلا جاتا اور باہر والوں کو جاتا تو پھر کیا پورا ہو جاتا نہ پھر بھی پورا نہیں ہوتا پھر آکے چلا جاتا تو وجہ یہ تھی کہ حالات ایسے تھے کہ کچھ ان کے پاس رہ نہیں سکتا تو سب سے اہم کام یہی تھا کہ جناب اشرف الانبیاء نے سوال کیا جناب سیدہ سے اور جناب سیدہ سے اجازت مانگی جبکہ ہمارے کلچر میں پہلے کیا ہوتا تھا اب تو مجبوراں بیٹیوں سے لوگ اجازت لیتے ہیں مجبوراں سے کیا مراد ہے پتا ہے کہ اس نے مانے گی نہیں ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کپڑے بن گئیں برات آ گئی ہے میک اپ ہو گیا ہے دولن بنا دیا گیا ہے کارڈ چھپ چکے ہیں اب تو اس کو ہاں کہنے نہیں ہیں کیا کرے گی بیچاری اور بعض زگاں اس پر بھی پرابلم ہوئے ہیں لوگوں کو آپ پتہ اور یہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی بڑی تیزی سے بتائیں کہ ایک شادی ایسی ہوئی ہے خود ہم جانتے ہیں اس فیملی کو کہ جب لڑکا دیکھنے آیا تھا گھر پر تو باپ نے شرم سے لڑکے سے بات ہی نہیں کی تھی اور جب شادی کے لیے برات آئی تو پتا چلا کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں یہ داستان نہیں ہے فلم نہیں یہ حقیقت بتا رہا ہوں تقریباً تیس چالیس سال پہلے کی بات یہ لڑکا تو وہ ہے ہی نہیں وہ لڑکا تو برابر میں چل رہا ہے پتا چلا کہ جو آیا تھا لڑکا وہ تقریباً زیادہ ایج کا تھا انہوں نے فوکس کیا تھا اس کے بھانجے پہ بابا بات کرو کس چیز کی شرم ہے اور آخر میں باپ نے لڑکی کے پاؤں پکڑے کہ تمہارے ساتھ ظلم کر دیا ہے میں نے بس میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے معاف کر دے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے یہاں پہ باپ کو کہنا چاہیے میری غلطی ہوئی نہ کٹے تو کٹے میری بچی کی سندگی کیوں خراب ہو اتنی بڑی ہماخت اگر باپ کر دے خود مشکل اٹھائیں بچوں کو مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اور نہ بچے اس لئے ہوتے ہیں کسی پر قربان کرنے کے لئے نہیں ہوتے یاد رکھیں بلکل دوڑ دوک پاس ہم بچوں کے مالک نہیں ہیں نہ لڑکوں کی زندگیوں سے ہمیں کھیلنے کا حق ہے نہ لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا حق ہے نہ حتیٰ اپنے باپ کے کہنے پہ ہمیں اپنی بچیوں کی زندگیوں کے خیل بنانا ہے نہ اپنے ماں کے کہنے پہ بچیوں کی زندگیوں کے خیل بنانا ہے انہیں بھی بتانا ہے کہ آپ نے اپنی لائف کر لی ہم اپنی لائف کر رہے ہیں ہمارا کام ہے کہ بچوں کو حرام سے بچانا ہے لیکن بچیوں کی زندگیوں کو بچوں کی زندگیوں کو عذاب نہیں بنانا ہے یہی کیفیت تھی مولا امیر المومنین کی جب جناب عبداللہ کا رشتہ آیا جناب زینب کے پاس جا کے سوال کیا کہ رشتہ آیا ہے عبداللہ کا کہ تم تیار ہو تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ جب بھی میرے بھائی شہر سے باہر جائیں گے کہ مجھے اجازت ہوگی ان کے ساتھ جاؤں گی کہ مولا امیر المومنین ٹوکا نہیں ٹوکا کیوں کہ لڑکی کو حق ہے شرط لگانے اور اگر لڑکا شرط قبول کرے تو اس پر واجب ہے کہ شرط کو میں نبھائے وہ اللہ کہہ دے میں نہیں کرتا تو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخت ہوا اب پانچ سو درہم رکھا گیا مہر یہ کس طرح سے ہوا کہ مولا امیر المومنین کے پاس ایک اونٹ تھا ایک تلوار تھی ایک ذرات تھا اب ہمارے ہاں جو ہے وہ ولیمے کی بات ہوتی ہے ہمارے ہاں اصل میں دو کھانے ہوتے ہیں ایک ولیمہ لڑکی والے کرتے ہیں اصل میں ایک ولیمہ لڑکے والے کر رہے ہوتے ہیں ولیمہ اصل میں ہوتا ہے کھانا حج کا کھانا اسے کیا کہتے ہیں حج کا ولیمہ مکان کا کھانا یعنی وکان کا ولیمہ بچے کا ولیمہ یعنی حقیقہ یعنی بچے کی ولادت پر کھانا مکان پر کھانا حج پر کھانا شادی پر کھانا لیکن ہمارے اصل میں دو ولیمہ ہوتے ہیں ایک کا خرچہ پڑ جاتا ہے باپ پر لڑکی کے ایک کا خرچہ پڑ جاتا ہے کس پر لڑکے والوں لیکن اگر اس شادی میں دیکھیں تو ایک ولیمہ تھا اور اس ولیمہ اور مہر کے لیے کس نے انتظام کیا تھا لہذا ہم بعض دفعہ دیکھتے تھے شادیوں میں پاکستان میں ہوتا تھا چودہ سو روپے چودہ ہزار روپے پانچ ہزار روپے مجھے پتا تھا کیوں ہے پانچ ہزار پنجے تن چودہ بارہ کلیر میں جانموج کے محفل میں پوچھتا تھا یہ بارہ ہزار کیوں ہیں یہ چودہ ہزار کیوں ہیں عام طور پر جواب آتا تھا قبلہ وہ مہر سنت میں کہتا تھا مہر سنت یہ نہیں یہ مہر سنت ہے پانچ سو درہم جو تقریباً منیمم بنتے ہیں ایک ہزار دو سو پچاس گرام خالص چاندی یا ایک ہزار پانچ سو یعنی گیرڑ کلو خالص چاندی پیور سلور مکس نہیں اور پھر ساتھ میں جو درہم بنانے کی قیمت لگتی ہے تو سمجھے تقریباً اس کے دگنا ہو جائے گا بنانے کی بھی تو لگتی تھی قیمت تو یہ بارہ ہزار کیوں ہیں بارہ آئمہ کے نام سے اچھا بارہ آئمہ تم کو بہت محبت ہے بارہ آئمہ سے میں کہتا تھا اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ایٹ کر لو یوں رنگ وڑ جاتا تھا پھر بعض ہوا لیکچرز میں کہتا تھا اس کو کہتے ہیں دین کو مسیوس کرنا شادی میں رخص ہے موسیقی ہے فسط ہے فجور ہے بے پردگی ہے سارا دین نظر آیا تو کہاں نظر آیا لڑکے والوں کو مہر بارہ ہزار یا پندرہ ہزار تمہیں مولا امیر المؤمنین کی شادی کا مہر نہیں یاد آیا تم نے چلوئی آڑھ نکال لی کوئی بات نہیں بارہ پندرہ بارہ چودہ صحیح پانچ بارہ چودہ سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے زرہ بیج کر اشرف الانبیاء کو پیسے دیئے ان پیسوں کا انہوں نے جہز خرید کے دے دیا یہ سنت کون عمل کرے گا یعنی رڑکے والوں کو پاکستان انڈیا میں دیکھیں ماں باپ اگر دے رہے ہیں تو الگ بات لیکن وہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین نے زرہ بیج کے لاکے پیسے دیئے اسی میں کھانا کر دیا اسی میں سامان خرید دیا سامان کیا تھا ایک خال ہے ایک تکیہ ہے مٹکہ ہے چکی ہے جانوروں کے لیے ایک برطن ہے پانی کا ایک برطن نہیں ہے مختصر چیزیں جو آگئیں اس زمانے میں لہذا میں بعض زبا کراچی میں کہتا تھا کہ تم بھی اپنے سسر کو جا کے دے دو ایک کروڑ اس میں سے پچاس ہزار کا وہ بہترین شادی کر دے گا تمہاری اور پچاس ہزار کا تم کو مہر وہ دے دے گا جہزی ہے تو ساری شریعت یاد آتی ہے نہ رخص میں نہ موسیقی میں نہ فس میں نہ فجور میں نہ بے پردگی میں ساری شریعت یاد آتی ہے کس طرح سے مرد مہریے کو مہر کو مسیوس کرے آئمہ کے نام سے بارہ پانچ اور چودہ سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب جب یہ آخد ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ملع اعالی میں اور زمین پہ اشرف الانبیاء نے اور روایت میں نقل ہوا امام محمد باخر علیہ السلام سے کہ آخد کے بعد اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ کو اپنے الٹے ہاتھ کی جانب بٹھایا مولا امیر المومین کو سیدھے ہاتھ کی جانب بٹھایا دونوں کا ہاتھ ہاتھ میں دیا دونوں کے ہاتھ کو تھاما اور پھر کھڑے ہوئے اور دونوں کے سروں کو ملایا اس کے بعد چلے خود اس برات کے ساتھ بازہ کا بیان ہوا جناب سیدہ کو ایک نہ اس پر بٹھایا گیا خچر پر اور پھر اشرف الانبیاء ساتھ چلے اور روایت میں نقل ہوا کہ جناب جبرائیل نے اس اخت کے بعد تکبیر کی ندائیں بلند فرمائیں ان ندائوں کو جب اشرف الانبیاء نے سنا تو تکبیر کی ندائیں اشرف الانبیاء نے بلند فرمائیں اور جب اشرف الانبیاء نے تکبیر کی ندائیں بلند فرمائیں تو پوری برات نے تکبیر کی ندائیں کو بلند کیا اور تکبیر کی ندائوں میں اس نسل کوسر کو آگے کی جانب یہ سلسلہ بڑھا اور اشرف الانبیاء گھر تک گئے اس کے بعد دوبارہ صبح گئے بعض اگر روایتوں میں نقل ہوا کہ ایک دودھ کا پیالہ لے کے گئے پہلے جناب سیدہ کو دیا پھر مولا جناب سیدہ نے کچھ پیا تو پھر مولا عمیر المومین کو دیا انہوں نے کچھ پیا اور بعد میں آپ نے پیا اور اس کے بعد جناب سیدہ سے سوال کیا کہ تمہارے شہر کیسے ہیں تو انہوں نے فرمایا نعمل بعل علی یہ بہترین شہر ہیں مولا عمیر المومین نے سوال کیا تو اب نے فرمایا نعمل عون لطاعت اللہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے بہترین مددگار ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ ایک اچھے میاں بیوی کی علامت یہ ہے کہ دوسرے کے لیے اللہ کی عبادت میں مددگار لیکن جو روش تھی وہ یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے پر قرمان ہوتے تھے اب بڑی تیزی سے دو چار منٹ باقی ہیں کہ یہ جو ہمارے ہیں انڈین کلچر ہے کہ شہر اگر بوڑچی خانے میں گیا تو تجھے تلوار نہیں اٹھے گی تلوار اٹھانی کسی نے اٹھانی ہے کسی نے یہ ہم بچ پر میں سنتے ہیں شہر اگر دیکچی کو ہاتھ لگا تلوار نہیں اٹھتی تمہیں چھوٹا بیتا میں کہتے تھے کوئی تلوار اٹھانی ہے بہانے بازی ہے یہ اصل کلچر یہ ہے کہ شہر بی بی کی خدمت کرے بی بی شہر کی خدمت کرے ہم لوگ ڈبل سٹینڈڈڈ والے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارا داماد ہمارا خدمت گزار ہو تو کیسا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ہمارا بہنوی ہماری بہن کا خدمت گزار ہو تو کیسا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ہمارا خالو اگر ہمارے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہو تو کیسا ہوتا ہے ہمارا خپا اگر ہمارے ساتھ لگا رہتا ہو تو کیسا ہوتا ہے کہ ہمارے تو خپا ہم پر بڑے فدہ تھے ہمارے خالو بڑے فدہ تھے لیکن فرض یہ کر لیں کہ خدا نہ خاستہ مزاق نہ فرض یہ کر لیں خدا نہ خاستہ یہ ہمارے بہنوئی والی ساری صفات اگر ہمارے بھائی میں پیدا ہو جائیں فرض یہ کر لیں ہمارے داماد والی ساری صفات خدا نہ خاصتہ مزاق والا ہے خدا نہ خاصتہ ہمارے بیٹے میں آ جائیں اور ساری اچھی صفات کسی پھپا اور خالو والی ہمارے چچا اور مامو میں آ جائیں یعنی ہمیں پتا چلے کہ ہمارے مامو جو ہیں وہ اپنی بیوی کے سب بھانجے بھتیجوں پر فیدا ہیں ہمیں پتا چلے ہمارے چچا اپنی بیوی کے بھانجے بھتیجوں پر فیدا ہیں ہمیں پتا چلے کہ ہمارا بھائی اور ہمارا بیٹا جو ہے اپنے سسرال والوں پر فیدا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کمبخت پر صفلی کر دیا ہے جادوگر فیملی ہے کہ مراد کیا ہے کہ ہم لوگ ڈبل سٹینڈرڈ ایک میار ہونا چاہیے اگر اچھے مرد میں وہ خصوصیات ہیں جو ہمارے داماد میں ہیں تو وہی خصوصیات ہمارے بیٹے میں ہونے چاہیے اگر وہ ساری اچھی خصوصیات جو ہمارے بہنوی میں ہیں وہی ساری خصوصیات ہمارے بھائی میں ہونے چاہیے وجہ کیا ہے کہ ہم ڈبل سٹینڈرڈ ہیں یہاں ہمیں اچھی لگتی ہیں وہاں ہمیں بری لگتی ہیں مولا امیر المومنین کیا کیا تھا کہ جناب سیدہ فیدہ ہوتی تھی مولا امیر المومنین پہ مولا امیر الفیدہ ہوتے تھے جناب سیدہ اب ہمارے عام طور پر خباتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جناب سیدہ کتنی اچھی تھی اینن اسی مرض سے بھی کہنا چاہیے کہ دیکھو مولا امیر المومنین کتنے اچھی تھے مولا امیر المومنین گھڑ کی جھاڑو بھی لگاتے تھے پانی بھی بھرتے تھے جناب سیدہ کوشش کرتی تھی کہ مولا امیر المومنین کو زحمت نہ ہو مولا امیر المومنین کوشش کرتے تھے کہ یہ کام میں کروں جناب سیدہ کوشش کرتی تھی کہ مولا امیر المومنین جو گھر میں آئیں تو کوئی کام بچا ہوا نہ ہو کہیں علی کو زحمت نہ ہو جائے جناب مولا امیر المومنین کوشش کرتے تھے کہ فاطمہ کو مشقت نہ اٹھانے پڑے روایت میں ذکر ہوا ایک دفعہ مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ مل کے چکی سے آٹا پیس رہے تھے اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد سوال کیا کہ تُن دونوں میں سے کون زیادہ تھک گیا ہے تو مولا امیر المؤمنین نے سبقت فرمائی کہ فاطمہ جناب اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ کو حکم دیا کہ اٹھو اور پھر امام فرماتے ہیں چٹے امام سے روایت نقل ہوئی کہ مولا امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کے چکی سے آٹھا پیس کون کہتا ہے کہ چکی سے آٹھا پیسنے سے مرد کی مردانگی پہ اثر پڑتا ہے نا یہ سب ہندوانا اور یہ ہمارے مشرقی سرزمین ایسٹرن ورلڈ کی ساری چیزیں ہیں یہ فاریسٹ کی اور انڈیا وغیرہ کی آج کے دور میں بھی روایات میں نقل ہوا کہ اگر کوئی مرد گھر میں اصلاح کے لیے کوئی چیز ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھتا ہے تو یہ مثلا راتوں کی عبادت کے برابر ہے ایک صفائی کر دینا خواتین کے لیے اگر کوئی عورت اپنے شہر کو پانی پلاتی ہے تو سال بھر کی عبادت سے افضل شہر پانی کے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا عورت سے یاد رکھیں اگر ہم دین پہ چل رہے ہیں ہم درخواست کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا بعض اول لوگ کہتے ہیں بچے کس کے ہوتے ہیں مرد کے اسلام کہتا ہے ہاں بچے تمہارے ہیں ان بچوں کا نہلانا دھولانا کھلانا پلانا سب کچھ تمہارے ذمہ ہے پیادہ بیوی اگر اجرت مانگے تو آپ کو دینا پڑے گی تو کیا کرنا ہوگا تشکر کرنا ہوگا اب اسلام نے بیلنس کیا کہ شہر زبردستی کچھ بیوی سے نہیں کرا سکتا نہ کھانا نہ پینا نہ صفائی نہ سترائی مرد زبردستی نہیں کروا سکتا بیوی کے لیے کہا گیا کہ کسی بھی عبادت سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ تم گھر کو اچھا رہے لہٰذا اگر ایک خاتون نمازیں پڑے زیارات پڑے اور گھر گندہ ہو اس کی نزبت ایک خاتون گھر صاف کرے صرف واجب واجب زہر اثر پڑھ لے اور زیارت بھی بے شک نہ پڑے فقط ایسے کر کے آئمہ کو سلام کر لے اس کا زیادہ مقام ایک مرد کہ جو ہزار قسم کی عبادت کرے اور گھر میں کوئی کام نہ کرے اس سے قطعاً افضل وہ مرد ہے کہ جو واجب واجب عبادت کر کے گھر میں صفائی کرے سترائی کرے یہی جلوہ نظر آتا ہے کہ اس میں ماہ رمضان میں مرد بیٹھے ہوتے ہیں افطار سے پہلے ٹانگ پھیلا کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں معذرت ٹانگ پھیلا کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت بہترین عبادت قرآن پڑھنا نہیں ہے اس وقت بہترین عبادت جا کے کام کرنا ہے کوئی بھی کام افطار کے بعد جو ہیں پھر ٹانگ پھیلا کے دوبارہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سونے رکھتے ہیں خواتین اس وقت افطار کے کام میں لگ جاتی ہیں دھونے دھولانے میں پھر اس کے بعد سہری میں اب اگر کوئی جانے کہ ماہ رمضان کی اصل عبادت کیا ہے وہ اصل عبادت ہے ہاتھ بٹانا تو مولا امیر المومنی جناب سیدہ کی جو زندگی تھی وہ ایسی تھی دونوں ایک دوسرے پر فیدہ تھی جناب سیدہ نے کبھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا اگر آ جاتا تھا تو شکر کر دی تھی لہذا شادی کا جوڑا بھی جب اشرف الانبی آگلے دن گئے تو آپ قرآنہ لباس پہنی ہوئی تھی جب اشرف الانبی آنے سوال کیا کہ تمہارا نیا جوڑا تو فرمایا کہ ایک سائل مانگنے آیا تو مجھے حیاء آئی کہ نیا خود رکھ لوں اور اسے پرانا دے اور یہی وہ اخد تھا کہ جس کے ذریعے سے اشرف الانبی آنے کی نسل آگے بڑی دعائے کہ خدا بن تبارک فتالہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ایک دن ایسا آئے کہ ایک جشن ہو اور یہی اخد کا جشن ہو اور امام زمان علیہ السلام دنیا کے کسی ایک ممبر پہ ہوں بلکہ مکہ میں کوئی ممبر لگے اخد جناب مولا عمیر المومنین جناب سیدہ کی محفل ہو اور ہم سب اس محفل میں شریک ہوں اور ان کی زبان مبارک سے جو صحیح معنی میں فضائل محمد والے محمد علیہ السلام ہیں جو صحیح معنی میں فضائل ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے وہ ہم سنیں اور پھر ان کے دست مبارک کو چومیں سلوات پڑھیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کریے بل محمد والے محمد سلوات بل محمد سلوات پڑھیں